چائنہ سے خبر آئی ہے چائنہ میں جو مولوی حضرات ہیں جو مولانا حضرات ہیں انہیں زبردستی ڈانس کروایا جارہا ہے سزا کے طور پر اور ریزن یہ بتائی جارہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی مذہب کی ٹیچنگز دیتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ ڈانس کروا رہے ہیں کیا کہنا چائنہ میں کیا کہنا چائنگز کیوں انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے جنہوں نے بھی ہمسائیوں ملکوں سے آپ حصی پڑھ لیں جنہوں نے بھی ہمسائی ملکوں سے دشمنی کی ہے وہ زلیل و خوار ہوئے ہیں ٹھیک ہے انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے اصل میں ہمارا دشمن ہے چائنہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمارے کئی سارے بزنس کو فلاپ کی ہے بینہ مفاد کے تو چائنہ نے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کی آج تک تو پاکستان نے یہ کیسے سمجھ لیا ان کی دوستی کی آرڈ میں آ کے کہ وہ جو ہے وہاں پہ بودھسٹ ہیں سارے اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو وہ سارے بودھسٹ ہیں اور جب پاکستان پاکستانی قوم یا مسلمان بریسگیر میں اتنے سا لگٹے رہے کہ ہندوں کے ساتھ ان کی چیزیں محس نہیں ہو سکی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے باوجود بڑے بڑے لیڈروں کی کوشش کے تو پھر ہوتیس پوسیبل کے وہ چینیوں کے ساتھ ہمارا شریف پرائم نیسٹر تو آگے ہیں لندن اپنی پراپیٹی ٹیک کر کرنے کی اپنی فیملی میں بیٹھے گا دو دن سکیچول مجھے پتا ہے لندن کا انگر کیا ہے پچھلے پچیس کروڑ کا کیا کسور ہے چیما سارے مد نسیبی مد کسمتی کے وہاں پیدا ہوئے وہ آپ اس چیز کی سزا دے رہے ہیں ان کو اور سدیوں سے دے رہے ہیں آپ ان کو پہلے پتھان مار دے رہے ہیں پھر بڑش مار دے رہے ہیں ہن تو ہن تو سی مار رہے ہونا نا کیا کسور ان لوگوں ہیں اتنی بڑی سزا ان کو چیما سارے کہ سدیوں سے مارے جا رہے ہیں جب انڈیا میں ہم خبر چلا دے تھے انڈیا کی کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسجد میں ننماز پڑھنے دی جاری روڑ پہ ننماز پڑھنے دی جاری پولستین میں دور یہ چینی کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہیں انڈیا پیسے دے گا اپنا اسرائیل پیسے دے گا مون کے خلاف یہ مکہ بچپن سے سکھایا یہ ہی گیا ہے کہ انڈیا مارا دشمن ہے انڈیا مارا دشمن ہے بس وہ انڈیا دشمن کے کہنے پر انڈیا بہت آگے نکل گیا دوستی کے نام پر بہت آگے نکل گیا جہاں دوستو گریب کسان چینل میں سواگت ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ چین کے اندر سیکڑوں مسلمانوں کو جو ہے جبرجستی بندو کے نکل پر جو ہے وہ نچایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر پوری پاکستان کے لوگ پہ احسان ہے دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ پاکستان کے اندر ایسا اکثر بتایا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے مسلمانوں پر جلم ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے لیکن انہوں کو یہ بھی پتا ہوگا ہے کہ چین کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کو رکھا جاتا ہے کتنا ڈر آ کر کنے انہیں ستیہ جاتا ہے انہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے چین میں جتنا مسلمانوں کو ستیہ جاتا ہے اتنا تو کہیں بھی کسی کنٹری میں بھی نہیں ستیہ جاتا ہوگا چینہ کا چہرہ تو اب سامنے آیا ہے نا ہمارے یہ وہ ملک ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا جلوں دوست کے نام پہ دشمن ہے مطلب ایک باندھر ہوتا ہے نا جس کو باندھر کھلا پھلا کے بڑھا کرتا ہے اب اس باندھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اس کو نچالے لیکن اب کیوں کہ ہم بھس چکے ہیں ہم بندھر بنے ہوئے اتنا کردہ لے چکے ہیں اب میں نے تو اتنا بھی پڑھا ہے چینہ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ملکوں کو پیسے دے دے کے دے 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 کے ان کے اوپر قبضہ کرتا ہے چائنہ سے خبر آئی ہے چائنہ میں جو مولوی حضرات ہیں جو مولانا حضرات ہیں انہیں زبردستی ڈانس کروایا جا رہا ہے سزا کے طور پر اور ریزن یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسلام کی مذہب کی تیچنگز دیتے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ ڈانس کروا رہے ہیں کیا کہنا چائنہ میں کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ کو پاکستان میں صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں اگر موقع ملے پاکستان سے جانے کا چلے جائیں گے سچ پتائیے گا چلے جائیں چاہے انڈیا کا موقع ملے صحیح سبات ہے جو پاکستان کی سیچویشن ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سچ پتائیے گا انڈیا بھی جانا چاہیں تو چلے جائیں گے یہ مقصد فوت ہو گیا جب انڈیا میں ہم خبر چلا دیتے ہیں انڈیا کی کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسجد میں نے نماز پڑھنے دی جاری روڈ پہ نے نماز پڑھنے دی جاری پلسطین میں ضرورت یہ چائنہ کے بارے میں کیوں نہیں بولتے ہیں چائنہ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت پڑھتی ہے چائنہ سے پیسے دیتا ہے انڈیا پیسے دے گا اپنا اسرائیل پیسے دے گا مون کے خلاف یہ مکہ بچپن سے سکھایا یہی گیا ہے کہ انڈیا مارا دشمن ہے انڈیا مارا دشمن ہے بس وہ انڈیا دشمن کے کہنے پہ انڈیا بہت آگے نکل گیا چائنہ دوستی کے نام پہ بہت آگے نکل گیا اور ہم ادھر ہی مار گئے اب انڈیا میں کچھ ہو نہ ہو صرف کچھ بتا دے لڑائی خاطر کرنے کے لیے تو ہم سارے نکل پڑھتے ہیں انڈیا مارا دشمن ہے انڈیا دشمن ہے اب یہ وہ منافتہ کی جا رہی ہے کہ چائنہ دوست بند کئی ہمارے پیٹ میں چھوڑا گوم اتنے لوگ کام کرتے ہیں سات ملین لوگوں کا روزگار ہے ٹھیک ہے تو اس کا بائیک آٹ کرنے پہ یہاں چائنہ نے ہماری آخری مسجد جو رہ گئی تھی بقول آپ کے کیونکہ مجھے تو علم نہیں ہے تو اب اس مسجد کو جناب انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے وہ بنا دیا اب ایک ہماری پاکستانی ایکٹر نے یہ بادشاہی مسجد لاہور میں کوئی ڈرامے کا سین کرنا تھا اس سین پہ اس بیچاری پہ اتنا احتجاج ہوا اتنا احتجاج ہوا کہ وہ میں خلال تین مہینے گھر سے ہی نہیں نکلی اور اب یہ چائنہ والے مسئلے پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا آپ کو بتا ہے چائنہ میں جو مسلمان ہیں جنہیں اوگر مسلم کہتے ہیں انہیں داری رکھنے کی اجازت نہیں ہے دیکھیں وہ اس لیے کہ چائنہ وہ ایک سیکلر ملک ہے ٹھیک ہے وہاں پر مذہبی آزادی نہیں ہے وہاں پر بہت ساری پابندی ہیں ہم اس بارے میں ہم بات کیوں نہیں کرتے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں پر ذرا سا ظلم ہو جائے تو ہم ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں ہمیں پاکستان کے مسلمانوں زیادہ انڈیا کے مسلمانوں کی فکر لگی رہتی ہے لیکن چائنہ میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ہے کسی کو کچھ پتا ہی نہیں اور نہ اس پر کوئی آواز اٹھاتے ہیں دیکھیں اس ٹائم تو نہ چائنہ کے مسلمان اور نہ انڈیا کے مسلمان اس ٹائم سب سے زیادہ جو ہے وہ وکٹم ہیں پاکستان کے مسلمان ہم لوگ جو جو میڈل کلاس اور اس سے نیچے کے لوگ ہیں ان کو بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے صحت نہیں ہے گیس نہیں ہے بل اتنے آ رہے ہیں پوری حالت ہوئی بھی ہم لوگ اس ٹائم تو سب سے زیادہ مظلوم ہم ہیں اس ٹائم تو ہمیں اپنے لئے آواز اٹھانی چاہیے نہ کہ چائنا کے اور جو ہے انڈیا کے لیکن برحل آپ کی بات میں وزن ہے پاکستان کے پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا کسور ہے ہمارا شریف پرائم نیستر تو آگیا ہے لندن اپنی پراپیٹی ٹیک کر کرنے کے لئے اپنی فیملی میں بیٹھے کا دو دن سکیجور مجھے پتا ہے لندن کا انڈر کیا ہے پچھلے پچیس کورڈ کا کیا کسور ہے چیما سب سے باد نسیبی باد کسمتی کے وہاں پیدا ہوئے ہیں وہ آپ اس چیز کی سزا دے رہے ہیں ان کو اور سدیوں سے دے رہے ہیں آپ ان کو پہلے پتھان مار دے رہے ہیں پھر بڑش مار دے رہے ہیں ان تو اس ہی مار رہے ہو نا نا کیا کسور ان لوگوں گاں اتنی بڑی سزا ہے ان کو چیما ساب کہ سدیوں سے مارے جا رہے ہیں کبھی آپ ان کے مذہب تبدیل کرتے ہیں مار مار کے پتھان آگے کوٹ کوٹ لے 22,000 بچیوں کی منڈیاں لگتی تھی افغانستان میں اس بھارت سلجا بلکہ بعد میں یہ مردوں کی منڈیاں لگانی شروع کر دی تھی پتھانوں نے لے جا کے چین سے افغانستان اب آپ میں ان میں کیا فرق ہے بتائیں آپ آپ اس وقت جو مغل کرتے تھے اس میں اور جو پاکستانی اس وقت اگر ہم چین کے خلاف بولے گا جاہر سی بات ہے چین جو ہمیں ایڈ ملہ جو بھیک دے رہا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ وہ ابھی بھی ہم لوگوں سے پیچھا چھوڑا لے گا اور پاہ چلے گا کہ ہمیں جو ہے کبھی بھوکے مرنے پڑ جائے اس لیے چین میں کتنا بھی مسلم کے اوپر جلم ہو لیکن یہ لوگ جو ہے ایک پرسنٹ بھی آواز نہیں اٹھائیں گے بھارت میں اگر کوئی میٹر ہو نہ ہو تو لیکن اس کا بوال بنا دیتے ہیں یہ لوگ کی ایسا ہو رہا ہے تو بھارت میں ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ کانٹروورسی باتیں یہ پاکستان کے اندر اکثر ہوتی رہتی ہیں لیکن چین کے اندر جو ہو رہی ہے اس سمجھ دیکھ سکتے کس طریقے سممولوں کو جب رستی نہ چویا جا رہا ہے اس پہ کوئی بھی سوال نہیں اٹھا رہا ہے صرف یہ ایک یوٹیوبر نے اٹھایا ہے ویڈیو میں دیکھا آپ نے تو وہی بات ہے اس سمجھ ایسے حالات ہو چکے ہیں پاکستان پاکستان جس کو اپنا دادا بنائے ہوا ہے اس کے خلاف ایک سب نہیں بولے گا اور جس کو کچھ لینا دینا ہی نہیں جانتا ہے کہ بھارت سے کبھی بنے گا ہی نہیں بھارت میں برم لگاتا رہتا ہے اور واقعی میں دوستو آپ کو کہہ رہتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کبھی رشتہ بنے گا کبھی رشتہ نہیں بنے گا دوستو کیوں کہ 36 کا اکڑا جو ہے سورو سے بنتا چلایا رہا ہے جس طریقے سے پی ام موڈی سو ہے بھارت کو پاچ ہوئے اس تھان پہ پہنچا دیا ہے پاکستان کی جانتے ہو کونسے اس تھان ہے 130 پہ پاکستان 130 نمبر بھی اب بھارت پاچ نمبر بھی ہے تب ہی لوگ کا قلب ہی ٹھیک آنے نہیں ہوا ہے بیٹو میں لوگ کی صدستتہ نہیں مل لائی ہے پہلے چین کا تیل لگا کر چین کو اپنے ساتھ کیے بعد میں جو ہے رسیہ سے سمرتھن مانگ رہے تھے برکس میں صدستہ پانے کے لیے وہاں پر بھی ان لوگ کا کام نہیں چلا کیوں کی رسیہ نے بھی ڈیریکٹ اس کا فرن ڈیپٹی منیسٹر نے بول دیا کہ بھائی ہم بینہ سمو کے اجازت بینہ ہم کسی کو نہیں ہو اپنے سدستہ نہیں سامل کر سکتے ہیں اس کا مو بن گیا تورنت کیا ریکیا ہو گیا یہ تو رسیہ نے ساپ انکار کر دیا کیوں کی بھارت کا پاور ہے بھارت جہاں کھڑا تو وہی سلائن شروع ہو جاتی ہے دوستو جہاں کھڑا تو